بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتا ہے بھائی ڈالتے رہتے ہیں لیکن پانی جو ہے وہ بوتل کے اندر کم ہوتا رہتا ہے اور اگر ظاہر ہے آپ بوتل کے اندر چیک نہیں کریں گے تو پھر ریڈیٹر کے اندر بھی جو ہے وہ پانی کم ہونا شروع ہو جائے گا جبکہ انہوں نے لیکے چیک کی ہے تو پانی نیچے بھی کہیں نہیں گرتا سٹارٹ کھڑی گاڑی کا تو یہ دیکھیں یہ والی جو لائن ہے یہ فل کا لیول ہے لیکن انہوں نے جو ہے وہ پانی اوپر تک بھرا ہوا تھا پانی فل بوتل بھری ہوئی تھی اس کے باوجود یہ دیکھیں پانی ابھی نیچے تک آ چکا ہوا ہے منیمم لیول تک تو اس کو جائے وہ کھول کے چیک کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے لیکج کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا ریڈیٹر بھی لیک نہیں ہے کھڑی گاڑی جو ہے وہ بھی نیچے کوئی ڈراؤپ وغیرہ نہیں گراتی اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو ویڈیو پوری دیکھی گا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوگا اس کی جو چیز خراب ہے وہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں گاڑی تقریباً ا ایک لاکھ چل چکی ہوئی ہے تو یہ ہم نے اس کی وارٹر بارڈی جو ہے وارٹر پمپ اس کی پولی کھولی ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ آپ کو ایک سکیل سی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس کی ہم نے کھولی ہے جناب وارٹر بارڈی یعنی وارٹر پمپ کھولا ہے گاڑی کا تو اس کے یہاں پر جو ہے آپ کو ایک سکیل نظر آ رہی ہوگی دیکھیں نیچے وائٹ وائٹ اور یہ پنک کلر کی یہاں پر جو ہے نا یہ جمی ہوئی یہ بیسیکلی جو ہے یہ کولنٹ اس کا لیک ہوا ہوا یعنی اس کے اندر کولنٹ چل رہا تھا تو وہ لیک ہو ہو کہ یہاں پر جو ہے وہ جمتا رہا ہے اور ظاہر ہے گاڑی پانی لیک یا سمتا اس میں سے سیپج تب تھی جب گاڑی روڑ کے اوپر چلتی ہے تو تھوڑا تھوڑا نکلتا تھا نکل کے باہر جو ہے وہ جمتا رہا تو یہ ہے جنہی اس کی وارٹر بارٹی وارٹر پامپ یہاں سے یہ دیکھیں کولنٹ نیچے کو سمتا تھا یہ چیک کریں اور جب گاڑی چلتی تھی تب اس کی سیپج آتی تھی اور جیسے ہی ڈراؤپ نکلتا تھا وہ پولی کے اوپر لگتا تھا اور گھوم کے ساتھ لگ جاتا تھا تو یہ اس کا ہم نے نیا وارٹر پامپ منگوایا ہے یہ انہوں نے جینین کہہ کے دیا ہے کہتے ہیں یہ راوی کمپنی کا اس طرح کی اس کی پیکنگ آتی ہے یہ اس کا پارٹ نمبر ہوتا ہے ایک اس سے ہلکا تھا لیکن یہ سب سے اچھا ہے راوی کا اپنا آتا ہے اس کے اوپر میں آپ کو نمبر بھی دکھا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس آلٹ ہے یہ اس طرح کے کچھ نمبر لکھے ہوں گے یہ اس کا پارٹ نمبر وغیرہ اس طرح کی اس کی شکل ہوگی یہ سب سے اچھی مانی جاتی ہے تو صرف جو ہے اس گاڑی کی جناب ہم نے وارٹر پامپ وارٹر بارڈی چینج کیا اس کے بعد کولن وغیرہ پورا کیا ہے الحمدللہ گاڑی جائے وہ بالکل پرفیکٹ ہو گئی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ